اسلام علیکم میں ہوں شکریہ بنور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جوبز ان ای ڈیو یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اسلامباد پولیس کونسٹیبل ریٹن ٹیسٹ ریزلٹ اور انٹریو کے بارے میں تو دوستو ایک آئی جی صاحب کی جانب سے ایک انٹریو کے ریلیٹڈ ایک نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بات کریں کہ انٹریو کے لیے آپ کے انٹریو کس دن سے شروع ہوں گے کیا آپ کے ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ شو کیا جائے گا اور اس کے علاوہ دوستو انٹریو کے لیے پینل بھی جو ہے وہ ترتیب دے دیئے گئے اس کے اندر کون کون سے ممبرز ہیں کیا اپ ڈی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جاروں تو دوستو آپ نے ویڈیو لازمی انٹ تک واج کرنی ہے اور آپ میرے چینل سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے تو دوستو جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک most urgent ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیے گیا ہے یہ چودہ طریقہ ایک لیٹر ہے جو مجھے ملا تو میں نے سوچا آپ صبح کے ٹیم آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ شی ہوا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کا سبجیکٹ ہے ریکرمنٹ آف کانسٹیبلز ان آئی سیٹی پولیس مطلب اسلام آد بریس کے جو جن جن کینڈیٹس نے اپلائی کیا ان کے انٹریو کا مامل ہے تو دوستو اس کے لیے جو سب جو تین جو ہے پوائنٹ ہیں سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو انٹریوز فار سلیکشن آس سوٹیبل کینڈیٹس فار دی پوسٹ آف کانسٹیبلز آر گوئنگ تو بی ہیلڈ سون پہلی بات آپ سن لے کہ انٹریو آپ آپ کے جو کانسٹیبلز کے ہیں وہ بہت جلد کنڈیکٹ ہونے والے ہیں دوستو آپ دوستوں کے لیے خوشحوری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اپ ڈیٹ تھی کہ اس کا زلٹ آنے کی جو امید ہے وہ بدھ اور جمعات ہے تو دوستو الحمدللہ میری جو بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ پہلے بھی آپ کو میں دیتا رہا ہوں وہ الحمدللہ وہ اپ ڈیٹ میری صحیح نکلی ہے لوگ تو باتیں بناتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اس کی تصدیق کر دی اب آگے دیکھیں کہ ان دس رگ سفیشنٹ ٹیمز آر رقائید تو اسٹیبلش ویس سفیشنٹ سٹاف کہہ رہے ہیں کہ آجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ ٹیمز بنانی ہے یہ کن کو محاطب کر رہے ہیں تمام اسلامباد کے آل سی پیوز اس کے لابہ ایس پیز کے جتے بھی ہڈکوارٹرز ہیں اس کے لابہ ایجی اسٹیبلشمنٹ یہ انہیں محاطب کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹیمز بنانی ہے وہ ٹیمز آپ نے بنانی کیوں ہے کیونکہ انہیں سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹ کی وریکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کی CNIC آپ کی میٹرک اور آپ کی انٹر کی صندت ہوگی آپ کا دومیسائل ہو گیا یا جن بچوں نے فیملی کلیم کے اوپر اپلائی کی ہے مطلب جن کے والد صاحب اسلامات پولیس کے اندر یا ریٹائر ہو چکے ہیں یا اس کے لابہ حاضر سروس ہیں تو وہ فیملی کلیم کے لیے جنہوں نے اپلائی کی ہے ان کا جو انٹریو کے لیے جو پینل ہے تو اس کے لیے یہ انہوں نے ایک لیٹر جاری کی ہے next term point discuss کریں it is therefore directed that necessary teams may be constituted with directions to report to the interview panel through headquarter کہنے کہ سب سے پہلے آپ نے teams بنانی ہے teams بنا کے آپ کا جو panel ہوگا آپ اس کو report کریں گے تو دوستو بات کریں کہ انٹریو پینل کے اندر کتنے میمران ہوں گے تو دوستو انٹریو پینل جو انہوں نے بنایا ہے وہ اس پینل کے اندر تین تین میمران ہوں گے اس کے اندر کون کون سے میمران ہو سکتے ہیں اس کے اندر دو ایس پی رنگ کے افیسرز ہوں گے دوستو ٹھیک ہے اور ایک افیسر ہوگا سی پیو رنگ کا یہ بھی ہو چکا next point کہ کہہ رہے ہیں necessary stationary and related logistics port may also be provided for the set procedure please کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ساری جو چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے اور اس کے اندر جو بھی stationary کے جتنے items ویرا بھی ہوں گے وہ بھی آپ نے تیار کرنے اور number 3 بہت important ہے کہ آپ نے یہ سارے معاملات most urgent کرنے ٹھیک ہے اسے آپ نے لٹکانا نہیں ہے اسے آپ نے most urgent کرنے اب بات کریں کہ یہ اتنا urgent اتنی جلدی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ دیکھیں اسلامباد میں جو پولیس کی شارٹٹ بہت زیادہ ہے اگر اسلامباد میں کوئی دھرنا ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ مثال ہوتا ہے تو اسلامباد پولیس کبھی fc کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کبھی پاک فورج کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے ان کبھی گلگت پولیس سے نفری بلائی جاری ہوتی ہے کبھی کشمیر سے کبھی سندھ سے کبھی پنجاب سے نفری بلائی جاری ہوتی ہے کبھی بلوچستان سے نفری بلائی جاری ہوتی ہے پورے پاکستان سے نفری منگواتے ہیں کیونکہ اسلامباد پولیس کے پاس نفری بہت کم ہے اب آجی اسلامباد صاحب کی ان کی جو ڈریکشنز ہیں کہ اسے بہت جلدی جلدی آپ نے سولہ سو سٹھ سٹھ ویکنسی آپ نے بہت جلدی کور کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ملک میں جو سیاسی معاملات ہیں یہ بہت زیادہ انسٹیبل ہیں وفاقی حکومت کسی بھی ٹائم وہ ختم ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ آپ کا کھٹائی میں پڑ جائے گا ٹھیک ہے دوستوں میں آپ کو بالکل کلیر بتا رہا ہوں اگر یہ انٹریویو سے پہلے پہلے اگر حکومت آپ کی ختم ہو گئی تو پھر آپ کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا یہ ویکنسیاں ہو سکتا ہے یہیں پہ رک جائیں تو اس لئے آئی جی پولیس کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بہت جلد سپیڈ سے ہو تاکہ ہم اپنی نفری ٹریننگیو پر بھیج دیں تو دوستو یہ تو کچھ اپ ڈیٹس میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ